السلام علیکم اسم راشد کی عدوی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہر اتوار کی طرح اس اتوار کو بھی ہم آپ کے لئے لے کر کے آئے ہیں آپ کا پسندیدہ کولم لندن کی ڈائری جس کے مصنف ہیں جناب فہیم اختر کلکتہ اتوار پانچ اپریل دو ہزار بیس میں شائع ہوا ہے اور آج کا عنوان ہے اللہ کا عذاب ایمان اور ہمارا فرض جب انسان کسی مصیبت میں فرض جاتا ہے تو ہم اور آپ اسے ایک آزمائش یا اسے اس کے گناہ کا سبب بتاتے ہیں بدپن سے میں نے یہ بات اپنے گھر یا محلے میں لوگوں سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب کسی کی بیماری تشکیش نہیں ہو پاتی یا کسی کی موت ایک مومہ بن جاتی ہے تو ایسے لوگوں کو ہمارا معاشرہ اس کی خانی اس کا گناہ یا اللہ کے عذاب سے جور دیتا ہے لوگ سچائے کو جاننا نہیں چاہتے اور سماج میں انہیں کافی حقارت کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے یوں بھی ہمارا معاشرہ سنی سنائیں باتوں پر کافی یقین رکھتا ہے آئے دن لوگوں کی زبانی ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں جس سے ایک زی شعور انسان کا جینہ دو بھر ہو جائے اور اگر بات حاجی موبین خان نے کہی ہو تو پھر کیا کہنے وہ تو سچ ہوگا ہی کیونکہ حاجی صاحب ان چھوٹ کیسے بول سکتے ہیں آج بھی ہمارے معاشرے کا عقیدہ اندھا ہے جس سے ہم اور آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں ہم روایتی باتوں اور خاندانی اصولوں پر اس قدر فخر کرتے ہیں گویا ہماری آنکھوں پر پتی بندی ہوتی اور جس کی وجہ سے ہماری آنکھوں کے سامنے ایسا اندھیرہ چھا جاتا ہے کہ اچھے اور بورے کی تمیز مٹ جاتی ہم دیکھنے کے بجائے صرف سننا شروع کر دیتے ہیں اور سن کر دماغ کے دروازے ایسے بند کرتے ہیں ایسے بند کرتے ہیں کہ ہر سنی سنائے باتوں پر یقین اور عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسا ہی آج کل کورونا وارس کی بابا پھیلنے کے بعد دیکھا جا رہا دنیا دو قسم کے لوگوں میں بڑھ گئی ایک طبقہ اپنی سائنسی اور تہذبی وقار کی بینہ پر اس میں لگا ہوا ہے کہ کیسے اس مرض کو مزید پھیلنے سے روکا چاہے تو وہیں دوسرا طبقہ و مذہبی عقیدے اور الجھن میں اس بیماری کو اللہ کا قہر بتا رہا ہے میں اس سے بہت حد تک اتفاق بھی کرتا ہوں کہ کورونا وائرس کا قہر کوئی معمولی نہیں ہے اور دنیا کا نظام جس طرح سے درہم برہم ہوا ہے اس سے تو اس پر یقین کرنے میں کوئی ججک نہیں ہو رہی ہے کہ ایسا ہونا واقعی اللہ کا قہر ہے کہ کورونا وائرس ایسی بیماری میں مختلع کرتے رہا ہے جس کا کوئی علاجی نہیں اور اس بیماری کی وجہ سے انسان فولی طور پر موت کی آغوش میں چلا جا رہا ہے اب تو کورونا وائرس کے اثرات نے پوری دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ یہ کوئی بیماری ہے یا واقعی اللہ کا قہر اگر آپ تاریخ عالم کا متعاہلہ کریں گے تو پتا چل جائے گا کہ اس سے قبل قوموں کے زوال کا ایک ہی سبب تھا یعنی اللہ کی نافرمانی میں مختلع ہو جانا اور اپنے وقت کے پیغمبروں کو جھکلانا اللہ تعالی نے کسی قوم کو اچانک ہلاک نہیں کیا بلکہ ان کے پاس اپنے بندوں کو بھیجا تاکہ وہ اس قوم کی اصلاح کر سکے اور انہیں نصیحت کر سکے لیکن جب لوگوں نے ان کی نصیحت کو ٹھکرایا اور اپنی مرضی سے زندگی بسر کرنے لگے تو اللہ نے قوم نو قوم لود قوم آد قوم سبا اور قوم شویب کو مختلف طریقوں سے ہلاک کیا جن قوموں نے منمانی کی ان پہ عذاب کے آکے رہے اور اسے ہلاک ہونے سے کوئی نہیں بچا سکا لیکن ایک قوم یونس کی تھی جنہوں نے عذاب کے اثار کو دیکھ کر کسرت سے توبہ استغفار کی اور اللہ نے ان پر آنے والے عذاب کو ٹال دیا یا ایوہل انسان ما غرق برب اکل کریم اے اللہ اے اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا الانفتار سکس قرآن کو مطالعہ کیا جائے تو ہمیں اس کا علم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس سے قبل بھی اللہ نے اس سے قبل بھی کئی کاموں کو سزا دی ہے اور تباہ و برباد بھی کیا اللہ جب انسانوں کی نافرمانیوں پر نظر کرتا ہے جب انسان زندگی کے شعبوں میں ظلم و زیادتی کرتا ہے جب انسان اللہ کے حرام کو خودی حلال کرنے لگتا جب انسان اپنے ظلم کو عدل اور اپنے گناہ کو نیکی سمجھنے لگتا جب انسان اپنی بد کرداری کو اپنی برطری تصور کرنے لگتا جب انسان معاشرے کے غریب اور کمزوروں کا مال حلق کر کے اسے عذیت پہنچاتا ہے جب ایمان کی قدریں کمزور اور شرق کی اگدار فروغ پانے لگتی ہیں اور جب عبادت اور بندگی کو آر سمجھا جانے لگتا ہے تو اللہ کا غضب قدرتی آفاد اور وبائی امراض وغیرہ کی صورت میں زمین پر نازل ہوتا ہے اس روشنی میں موجودہ کرونا وائرس کی پور کرونا وائرس کا پوری دنیا میں پھیلنا اللہ کی ناراضگی کی ایک سچی مثال معلوم ہوتی پرنہ کل تک خود سوپر پاور کرنے والے کہنے والے پوری دنیا پر حکومت کرنے والے ممالک اور پیپس ہو کر کتنے تیت دیئے ہیں سبوں کو اپنی جان بچانے کی فکر ہے اور لوگوں میں عجیز سی طرح بھی کیفیت پائی جا رہی پوری دنیا میں نفسی نفسی کا عالم وَتُوبُوا إِلَّا اللَّه جَمِيعًا آیَاتِ الْمُومِنُون لَا أَلَّكُم تُفْلِحُون اور تم سب کے سب اللہ کے حضور طوبہ کرو اے مومنوں تاکہ تم ان احکام پر عمل پیرا ہو کر فلاح پا جاؤ الْنُور اکتس اللہ رحیم اور قریب اور اس نے طوبہ کا دروازہ سب کے لئے ہمیشہ کھلا رکھا اس آیتِ قریمہ نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ کے غضب اور غضاب سے بچنے کا واحد طریقہ توبہ استغفار ہے جسے ہم اور آپ انفرادی اور استماعی طور پر ہمیشہ کرتے رہتے ہیں لیکن افسوس ہی اس بات کا ہے کہ ہم اللہ سے جتنی جلدی توبہ اور استغفار کرتے ہیں اتنے ہی جلدی ہم دوبارہ گناہ کر بیٹھتے ہیں مجھے اس بات کا اطراف کرتے ہوئے کوئی جھجک نہیں کہ آج مسلمان کی پستی اور ظلالت کی ایک وجہ ہماری منافقت اور ریاکاری بھی ہے ہماری نیجے زندگی سے لے کر کاروبار نوکری اور دیگر کاموں میں ہمارے اندر ذرہ بھر بھی امانداری نہیں ہے ہم زندگی بھر جھوٹ اور دغا سے کام لیتے ہیں اور اس خوشفہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ حج کی ادائیگی سے اللہ ہمارے سارے گناہ ماف کر دے گا جو کہ خود سے ایک بہت بڑا فریب ہے اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو صرف عبادت پر قائم نہیں ہے اسلام نے عبادت کو انسان کی زندگی سے ایسے منسلک کیا ہے کہ انسان برائی جھوٹ مکاری ظلم بد کرداری بے حیائی وغیر سے محفوظ رہے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم عبادت کر کے اس خوشفہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور پھر دوسرے لمحے ہی ہم دنیا کی رنگ رلیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں جس جس کا احساس ہمیں قدرتی آفات اور وبائی امراض میں مبتلا ہونے کے بعد ہوتا ہے اور پھر ہم اللہ کو شدت سے یاد کرنے لگتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ان کی حضور گڑ گڑاتے انیس سو ساٹھ میں پہلی بار کرونا وارث کا علم ہوا پھر اس کے بعد کرونا وارث گروپ کا علم وقف وقف سے پوری دنیا کو ہوا اسی کرونا گروپ کے کوویڈ نائنٹین کی شروعات جنوری دو ہزار بیس اس لیے میں چین سے ہوئی ہزاروں انسانوں کی جانے چلی گئی سائزدان اور سوپر پاور بے بس نظر آ رہے ہیں اور انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کرے تو کیا کرے دنیا کے بڑے بڑے لیڈر جنہیں اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا جن کی باطن سے دنیا کے بیشتر ممالک کو خوف دہشت ہوتی تھی وہ آج کرونا کے خوف سے اپنے گھر کے کسی کمرے میں بند ہو گئے گویا ہر کسی کو اپنی جان بچانے کی فکر وہیں کرونا وائرس ایک سازش بھی بتائی جا رہی ممکن ہے جس طرح سے کرونا وائرس کی شروعات چین سے ہوئی اور اب یورپ اور امریکہ اس کی زد میں آ گئے ہیں اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن اتنا تو تیہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت کی کمر ٹوٹ چکی اور جسے دوبارہ اپنی پہلی سی صورت میں اختیار کرنے میں ایک عرصہ لگ سکتا ہے موجودہ صورت حال میں ہمیں اللہ پر پورا یقین اور ایمان رکھنا چاہیے ممکن ہے اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہو اس خوف زدہ محول میں ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیں اپنے گھروں اور محلوں میں ان لوگوں کو نظر رکھنی چاہیے جو ضعیف اور بیسہارہ ہمیں اپنے اپنے طور پر شکر گزار ہونا چاہیے اور ان کی عزت اور ان کا احترام کرنا چاہیے گھبراہ ترولجن سے گریز کرنا چاہیے ہمیں کھانے پینے کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے گھبرانا نہیں چاہیے اسلام میں ہر سال روزہ رکھنا ایک اہم فریضہ ایسے موقع پر اگر ہم ایک وقت کم کھائیں گے تو اس سے ہمارے ایمان کی مضبوطی کا ثبوت ملے گا تہاں ہمیں کچھ ہناج بھی آنے والے دنوں کے لئے محفوظ رکھنا چاہیے معذوروں اور ضعیفوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے کیونکہ سماج میں ان کی دیکھ بھال کرنا ہم سب کا اولین فرض حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پریشانیوں اور مصیبتوں میں اللہ سے دعا مانگی جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ موجودہ وقت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جب مریض کے پاس عیادت کے لئے جاتے تو اس کے سرحانے بیٹھتے اور سات بار یہ دعا پڑھتے اصال اللہ العظیم رب العرش العظیم انیشفق میں عظمت والی اللہ جو عرش عظیم کا مالک ہے سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفاة دے آج کرونا وائرس کے قہر سے دنیا کا بیشتر انسان متاثر ہے کسی کی روزی روٹی تو کسی کا جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے پوری دنیا میں افراد تفریق محول ہے اور ہم اپنے گھروں میں بند ہونے کے لئے بے بس ہو چکے پھر بھی ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے کیونکہ اللہ ہی اس مرض سے ہمیں محفوظ رکھ سکتا ہے میری اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمارے توبہ کو قبول فرما کر ہم سب کو اس ببائی امراض سے بچا دیں لا الہ اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین آمین 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 اب یہ آپ اس امراض کی عذبی دنیا میں لندن کی ڈائری سن رہا تھے یہ کولم خرط وار ہم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں جس کے مصنف ہیں فائی مختر سا آپ کو یہ کولم کیسا لگا میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ کولم بہت معلوم ماتی اور بہت شاندار ہے یقیناً یہ آپ کے دل و دماغ کو چھو جائے گا اور ہم سب اللہ سے دعا گو ہوں گے کہ اللہ سارے دنیا کو انسانوں کو تمام جیون کو جو جاندار ہیں اللہ اپنے عذاب سے اگر اگر یہ عذاب ہے تو ہمیں محفوظ رکھ اور اگر یہ عذاب نہیں ہے اور ایک ایسی بیماری آئی ہے جو لائے علاج ہے تو تو رب ہے محفوظ بیماری بیماری میرے رب میرے اللہ رحم فرما رحم 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 اچھا اجازت دیجئے اسم راشد کی عدبی دنیا سے آپ اگر زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی کسی نئے مضمون کے ساتھ نئے کولم کے ساتھ نئے افسانے کے ساتھ نئے گیت نقلوں کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ خیر ملیں گے